مانے ڈیپٹی سپیکل صاحب میں کٹو دی پرستاؤں کے پرش میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور آپ کا آبھاری ہوں جو آپ نے ہمیں سمیدیا ہے مانوار اس وقت تو ضرورت اس کی بھی کہ بیعا پک بحث کرائے جائے اور تمام تر بیبھاغوں پر سرکار کے کارج کلاپ پر روشنی ڈالی جائے لیکن اچھا کیا ہے سکھا کو بسے بنا کر باد بیباد کو آپ نے آگے بڑھایا ہے اس کے لئے میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ انڈیے کی کون سے کام کو تم اچھا دیکھتے ہو گرچہ میں انڈیے کے کارج کلاپ ان کے بیچاروں سے بلکل مدبید رکھتا ہوں بلکہ مخالفت کرتا ہوں لیکن دو چیز ایسی ہے شراب بندی جس نے ایک بڑا سبق پڑھایا ہے بیہار کو میں اس کا سمردن کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ مانے سکھا مندری جی کی سہلی جو بولتے ہیں تو دل کو لبھا لیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ساید کام بھی وہ کریں گے اسی امید پر کچھ بات ہے سچھا جگت کی رکھنا چاہتا ہوں منور کوبیٹ کی وجہ سے ایک سال سے غریبوں کے بچوں کا اسکول چھوڑ گیا ہے امیروں کے بچے گوگل میٹ میں جنگ میں گوگل کلاس میں کلاس کر رہے ہیں ابھی سات نومبر کو جو ریپورٹ آئی ہے اثر کی اس نے بتا دیا ہے کہ ایڈمیشن بڑا ہے نائنٹی سکس پرسنٹ بچے اسکول پہنچے ہیں لیکن دوسرا روپ یہ ہے کہ تیس پر تیس بچے کلاس آٹھ کے اس سے زیادے کے لوگ اپنے سیلوز کی کتاب نہیں پڑھ پاتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سکشا کس کا نام ہے اس کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ بیہار میں کھنیج نہیں ہے اور مانب سنسادن کے بکاس کے بغیر بیہار کا بکاس نہیں ہو سکتا میں آپ کو اسکول کی استطیق بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بیہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ بیہار کی استطیق ہزار سے زیادہ اسکول ہمیں اردو کی ٹیچر نہیں ہے اور اردو بنگلہ تیٹ جو پاس کی ہیں سات سال پہلے یہ بچے آج ڈنڈے کھا رہے ہیں کسی کا سوہاگ اُدھر رہا ہے کسی کی مار ہو رہی ہے کوئی خودکشی کر رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم تردانہ طور پرین کی بحالی کیجئے لیکن آپ نے اسٹی ایٹی کو پچاس پرسن میں بحال کیا اور اردو اور بنگلہ کے لیے آپ نے سکسی پرسن انیوار جڑھ لیا میں سمجھتا ہوں کہ سمیدھان کی دھارہ پندر ہے کاسٹ کریٹ اور لنگویج کی بنیاد پر کسی کا ساتھ بھید بھاؤں نہیں کیا جائے اس کا وائلیشن ہے میں چاہتا ہوں کہ ان پر گنپیٹا سے سرکار بیچار کرے اور یہ بچے پانچ پرسن مانگ رہے ہیں بلکہ پچاس پرسن دے کر ان کی بحالی کی جائے تاکہ اردو جو بیہار کی دوسری سرکاری دبان ہے اس کے پتھن پتھن کا کارج ہو سکے مہود ہے میں ابھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تہتہ چالیس ہزار پاس سو میڈل اور پرائیمیری سکول کے اور تھیر پنسو ہائی سکول کے ٹیچروں کے لیے بی پیس سے کترے امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے اس میں پنچائت کے اور نگر کے سکھکوں کے انہوں کو مانا ہے لیکن مدرسہ کے ٹیچروں کے انہوں کو ہم نہیں مانا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بیچار کریں میں چاہتا ہوں کہ اندھیوں جو سکھکوں کی تنخواہ بڑھیں ان کو وقت پر تنخواہ بلیں اور سکھک سکھک بنیں اور سکھک کے علاوہ دوسرے کام میں ان کو نہیں لگائے جائے مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ بیہار میں اقلیتوں کی تعلیم کا ایک بڑا ادھارہ ہے مہود ہے مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کی حالت بہت بڑی ہے آپ نے چوبیس سو انچاس پلس ایک ایٹ مدرسوں کو تنخواہ دینے کی بات کہی ہے صرف آٹھ سو چودہ مدرسے کو دیا ہے آپ نے سولو سا مدرسہ کے ٹیچر بھکمری کا شکار ہے ان کی تنخواہ جل سے جاری کرائی جائے مدرسہ کے دو ہزار پاس سے پہلے کے ٹیچروں کو آپ پینسن اُن پر لاغو کیجئے مدرسہ کی کیمیٹی کے بحالی کے سلسنے میں آپ کوئی نرنے لائیے ٹیٹ وہاں پر بحال کیجئے کمیٹی کے چیئرمنس بحال کیجئے مدرسہ کے رول لے گلدرس ٹھک کیجئے ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سو دن میں آسوسن دیا ہے کہ حافید کے وقت کو ترقی دی جائے گی لیکن میرے پاس سیکریٹی کے لیٹر ہے کہ حافید کے وقت کو ترقی نہیں دی جائے گی کس کو مانا جائے مہنے منتری آپ جو کچھ سو دن میں بولنے ہیں وہ نیامر ہے اس لیے وہاں بہت سارے حافید کو ترقی دی گئی ہے لیکن یہ رکا پڑا ہے اس کام کو جاری کرائے جائے مہنے منتری مدرسہ کی کمیٹی جلدی سے جلدی بحال کرائے جائے مدرسہ سمسرودہ مہنے منتری مدرسہ سمسرودہ میں پائیتیس ٹیچر کی جگہ پاس صرف دس ہیں گورنمنٹ اردو لائیبری میں دس کی جگہ پاس صرف دو ہیں انیومن ترقی اردو اردو لائیبری یہ دعا تحقیقات بند پڑا ہوا ہے گویا یہ ایمیو کس انگل کو اب تک پھنڈ نہیں مل سکا ہے تمام اور اس کے پھنڈ کے جاری کرانے کے لیے سرکار مرکز سے سفارش کریں انصاف کے ساتھ ترقید کا دعا کرتی ہے سرکار نیٹی آئیو نے کہا ہے کہ سیمانچل سب سے پیش رہا ہے میرا مطالبہ ہے کہ سیمانچل کے تمام پر بلوک میں وہاں پر ریسیڈنسل اسکول قائم کیا جائے کالج میں بچوں کا ایڈمیشن آن لائن نہیں بلکہ سر دو میند سر سر عمرے دراج مانگ کے لائے تھے چار دن دوار جو میں کٹ گئے دو انتظار میں بہت کم سمیں ملا ہے سر دو بات سنی لیا جائے ڈائیٹ میں آپ پرائیمری جو قسم کی ٹیچر کے ٹیننگ دے رہے ہیں وہاں پر بی ایک کی پڑھائی سروع کرا جائے داستانِ غم جب ہم سنانے لگیں گے پتھر بھی آسو بہانے لگیں گے اردو مر رہی ہے مٹ رہی ہے اردو تعلیم کو جندہ کیجئے اردو بیہار کی دوستی سرکاری زمان ہے مانوور ہمارے منطری جی اردو کی بھاسا جب بولتے ہیں سب کو لپیٹ لیتے ہیں بلکہ بپرس کو چپ کرنے کے لیے اردو کے شبدوں کا بڑا سندر پریوک کرتے ہیں اردو زندہ نہیں رہے گی تو ہندی بھی مر جائے گی اردو ہندی دونوں جروعہ بہان ہے اردو کے تمام تر تیچروں کی بحالی کی جائے مدد سے کی حالت اچھی بنائی جائے ایمیو کو بھنگ دلائے جائے تاکہ اردو آبادی یقین کرنے لگے یہ سرکار جو کہتی ہے انساعت کے ساتھ ترکی تو دونوں آنکھوں سے روشنی ہوگی تبھی دونوں خوبصورت ہوگی ہندی کے ساتھ اردو کو بھی جندہ رہنے دیجئے اور اس ٹیٹک اردو ٹیٹک کے نوجوانوں کو فوراں بحال کیجئے اور مدد صاحب کے سارے لمبت مسائل کو حل کیجئے میں اس کے لئے آپ نے سمیہ دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ دھا کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ وزیر تعلیم جو بڑی سنجیرگی سے اردو کے مسائل کو سننے ہیں ان اردو کے مسائل کو حل کرنے میں فوری اقدام کریں گے بہت بہت دھندوات شکریہ